بات رہی ہے تیمور طالپور صاحب مجھے جوائن کر چکے ہیں تیمور صاحب آپ پر تمام پارٹیز کے تحفظات ہیں اور وقتی کمی میں چاہوں گے آپ کا جواب آئے اپنے تحادی آپ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ مردم شماری والا معاملہ جو ہے وہ متنازع ہے کیوں ہے متنازع بسم اللہ الرحمنہ سمیہ جی میرے خواہد سے اگر اسی طرح سے آپ جو ہیں ان کو کرتی رہے ہمارے امٹیوم کے بھائیوں کو انسٹرگیٹ تو ویسے نہیں چھوڑنا پر آپ کے کہنے میں خاص ہمیں ضرور چھوڑ جائیں گے تو آپ بھی ذرا ہلکہ ہاتھ رکھیں کیوں اتنا انسٹرگیٹ کر رہی ہیں آپ سر میں نے تو بہت ہلکہ ہاتھ رکھا ہے جو کچھ کراچیوانوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بہت ہلکہ ہاتھ ہے میرا آپ میرے بھائی کو جس طرح سے انسٹرگیٹ کر رہی تھے مجھے لگ رہا تھا ابھی اٹھ کے اور کہیں گے ہم الگ ہو رہے ہیں آپ کا موقف کیا ہے آپ کا موقف کیا ہے دیکھیں جی میرا اور ایمکی ایم کا ایک ہی موقف ہے پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا ایمکی ایم ہمیں پتا ہے کہ ایسی ڈسٹرنسیز ہوئی ہیں جو کہ ہمارے پرومنس سندھ کا جو آنا چاہیے تھا آل اوور صرف میں کراچی کی بات نہیں کر رہا ہیدر آباد کی بات نہیں کر رہا میں اوورال بات کر رہا ہوں کہ دیر آر ڈسٹرپنسیز جن کی وجہ سے جو سنسز آنا چاہیے تھا وہ رزلٹ نہیں آئی اور میں اپنے بھائی ایران صاحب کو بتاتا چلوں کہ ان کو اگر یاد ہو ہماری جو میٹنگز ہوئی تھی ایمکی ایم کے ساتھ اس میں یہ چیز مراد علی شاہ صاحب چلا چلا کے کہہ رہے تھے کہ بھائی سنسز خالی نہیں کرانا صحیح سنسز کرانا ہے اس میں بڑے بچے ہو رہے ہیں اس وقت یہ مان نہیں رہی تھے ہماری بات اب جب فگرز سامنے ہیں یہ مان رہے ہیں آپ کو میں اپنے عمر کوڑ کے ڈسٹرک کی بات بتا دوں کہ میرا جو سنسز کی ریپورٹ آئی میں نے اس سے اگری نہیں کہ میں نے ڈی سی کو بلایا ایس پی کو بلایا ایس پی کو بلایا تیمور طالپور صاحب لیکن نصار کھوڑو صاحب کہہ رہے ہیں غیر مقامی بڑا مسئلہ ہیں ایلین کا نام دے دیا ہے فردو شمیر نقوی صاحب نے کہ جب ان کو آپ ریجسٹر ہی نہیں کروائیں گے وہ سارے وسائل بھی استعمال کر رہے ہیں ہوں یا نوکریاں بھی کر رہے ہیں لیکن ان کی گنتی نہیں ہو رہی ہے کیوں نہیں ہو رہی ہے ان کی گنتی فردو شمیر نقوی صاحب کی طور پر بات چھوڑ دیں نصار کھوڑو کی بات کر لیں سار نصار کھوڑو کی بات تو میں خود کر رہا ہوں میں کو خود بتاؤں کہ جو سنسز ہوا ہے وہ صحیح طرح نہیں ہوا ہے ہمیں ٹائم پھر سے دینا پڑے گا صرف کراچی یا ہیدراباد کو نہیں پورے سندھ کے ہر دسٹرک میں سنسز کا ایک ریویجن ہونا چاہیے اور جو غلطیاں اٹھائیاں ہوئیں ہیں ان کو ہمیں کبر کرنا چاہیے اور کرنا پڑے گا ورنہ ہمارا نسان ہے ٹائم نہیں ہے نا سار پندرہ مائی کی اب لاز ڈیٹ آپ لوگوں نے خود دے دی ہے الیکشنز بھی سر پر آ گئے ہیں اسی سال اگر الیکشن آپ لوگوں نے واقع کروانے ہیں تیمور طالپور صاحب تو واقعی اس پہ سب کو سنجیدہ ہونا ہوگا وقت کی کمی ہے آپ نے لیٹ جوائن کیا ورنہ میں آپ سے مزید بات کرتی لیکن اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں ہوای نفس کی ہے حکمرانی لٹیرا کر رہا ہے پاز بانی بولیوز کے مارکٹنگ ہیڈ آکاش رام تہا لا پتا تفتیشی دارے جواب دینے سے قاسر اہل خانہ پریشان بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال جو بچوں ہندو ہوا پر آئے تھے جو کوہن پاکستانی مکہ مہربانی کریں پنجو آکاش واپس گئے ہو امریکی سینٹ میں کانگریسمن کی آکاش رام کے اغوا کے خلاف پرزور مزمت یونائٹڈ نیشن نے بھی آکاش رام کی بازیابی کے لیے موسر اقدمات اٹھانے کا اندیا دے دیا مشکل کی اس گھڑی میں آرمی میڈیا سمیت انڈین میڈیا بھی چیخ چیخ کر آکاش رام کی بازیابی کے لیے آواز اٹھا رہا ہے آرمی صحافتی تنظیم اور انسانی حقوق کی آرمی تنظیموں کی بھی آکاش رام کی اغوا کی مزمت اوف کیا ظلم ہے بول انصاف کا منتظر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے